اسلام علیکم تمام دوستوں کا شکریہ دا جو حکیم علی چینلز کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں پیارے دوستو آج میں آپ کے لیے نفس کی لمبائی اور نفس کو سخت کرنے کے حوالے سے آج آپ کو ایک ایسا جبردست عزمدار اور مفید نسخہ بتاؤں گا جو بہت زیادہ ہربل ہے اور اس کا کوئی بھی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے پیارے دوستو وہ حضرات جن کے نفس کی لمبائی اور موٹائی کم ہے اور وہ اپنے نفس کی لمبائی اور موٹائی کو بڑھانا چاہتے ہیں نفس میں سختی نہیں ہے نفس ڈھیلا رہتا ہے پیارے دوستو وہ حضرات جو نفس کی لمبائی کو بڑھانے کے لیے تری تری کی گولیا اور دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن نفس کی جو لمبائی ہے وہ گولیا یا دوائی کھانے سے نہیں بڑھتی ہے نفس کی لمبائی صرف اگر آپ کوئی تیل کا استعمال کرتے ہیں جس میں جو چیزیں استعمال کی گئی ہیں وہ بہت زیادہ گرم ہونی چاہیے جو کہ آپ کے نفس کی رگوں کو کھول دیتی ہے نفس میں گرمائش کو پیدا کر دیتی ہے نفس کے پٹھوں کو مجبوط بنا دیتی ہے پیارے دوستو صرف اور صرف نفس کی لمبائی کسی تیل جو بہت زیادہ گرم ہو جو نفس میں گرمائش کو بڑھا دے اور نفس کی رگوں کو کھول دے اس سے ہی آپ کی نفس کی لمبائی اور مٹائی میں اضافہ ہوتا ہے نفس میں سکتی آتی ہے پیارے دوستو اس اوئل کو بنانے کے لیے جو چیزیں استعمال کی گئی ہیں وہ تمام چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں پیارے دوستو اس میں سب سے پہلے دار چینی کا اوئل استعمال کیا گیا ہے جو آپ کو پنسار کی دکان سے بہ آسانی مل جائے گا آپ کو دار چینی کا اوئل بارہ گرام لینا ہے اور دوسری چیز اس میں لونگ روگنے لونگ لونگ کا جو تیل استعمال کیا گیا ہے وہ بارہ گرام استعمال کیا گیا ہے یہ بھی آپ کو آسانی سے پنسار کی دکان سے مل جائے گا کسی بھی اچھے کمپنی کا آپ اوئل لے کر اس اوئل کو بنا سکتے ہیں تیسری چیز اس میں جو استعمال کیا گیا ہے وہ ہے مال کنگنی کا تیل یعنی کہ روگنے مال کنگنی یہ بھی کسی اچھی کمپنی کا آپ تیل لے کر اسے بھی آپ کو چوبیس گرام لینا ہے اور چوتھی چیز اس میں جو استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ارنڈی کا تیل یعنی کہ روگنے ارنڈی پیارے دوستو روگنے ارنڈی آپ کو چوبیس گرام لینی ہے اور یہ چار چیزیں اس اوئل کو بنانے کے لیے استعمال کی گئی ہیں اب بنانے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بنانے کے لیے آپ کو ان چاروں اوئل کو لے کر جو مقدار میں نے آپ کو بتائی ہے اسی مقدار میں آپ کو انہیں لے کر آپ کو ایک بوئل لینا ہے اور اس بوئل میں یہ چاروں چیزیں چاروں تیل آپ کو ڈال کر اچھی طریقے سے مکس کر دینا ہے اور ہلکی آج پر انہیں تھوڑا گرم کر لینا ہے جب یہ گرم ہو جائے تو آپ کو اسے ٹھنڈا کر کر شیشی یا چینی کے برطن میں محفوظ کر لینا ہے اور اس کے بعد استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو رات کو سوتے سمیں اپنے نفس کو اچھی طریقے سے ساف کر کر پانچ سے چھے کترے اپنے نفس پر ڈال کر آپ کو اچھی طریقے سے اس کی مالش کرنی ہے اور جب یہ تیل ززب ہو جاتا ہے تو آپ کو آسانی سے سو جانا ہے پیارے دوستو یہ ایک ایسا ہربل تیل ہے اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ آپ کے نفس کی لمبائی اور موٹائی کو بڑھائے گا نفس کی مرداروں کو کھول دے گا نفس کے پٹوں کو مجبوط بنا دے گا اور اسے آپ کے نفس کی لمبائی اور موٹائی میں بے پناہ اضافہ ہوگا پیارے دوستو وہ حضرات جو صورت انزال، زکاوت عیش یا احتلام کے جو مریض ہیں وہ سب سے پہلے اپنا علاج کسی حکیم یا ڈاکٹر سے کرا لیں اور اس کے بعد ہی اس تیلے کا استعمال کریں انشاءاللہ اس تیلے کے استعمال سے چند دنوں کے استعمال سے آپ کے نفس کی لمبائی اور موٹائی میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا نفس میں بے پناہ سکتی آئے گی اور جو بھی آپ کے نفس میں تمام دکتیں ہیں انشاءاللہ اس تیلے کے استعمال سے دور ہو جائیں گی تو پیارے دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو جرور سبسکرائب کریں تو دوستو ملتے ہیں اگلی نئے ویڈیو اگلی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ